نمشکار دوستو گلوبل ویڈیو داز میں آپ کا سواگت ہے دوستو دیش کے سوادھینطہ سنگرام میں سبھی سمدائے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تھارہ سو ستاؤں میں مہرانی لکشمی بھائی کے گھنوں سے پریریت ہو کر ملاؤں نے بھی دیش کی ازادی کے لیے مکھے بھومی کا نوائی تھی کیسے نیرہ آریا نے اپنا سارا جیون دیش کے لیے سمرپت کر دیا آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک ویرانگنا کے بارے میں بتائیں گے جن کا ازادی میں مکھے ستان رہا تھا جن کو بھارت کے اتھیاس میں لکشمی سیگل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لکشمی سیگل کا جنم 24 اکتوبر 1914 کو پتا سبحرما سوامی ناثن کے گھر ماتا امو دیوی کی کوک سے چینے میں ہوا وہاں بچپن سے ہی دیش بکتی میں ڈوب گئی تھی اور دیش سیوہ ہی ماتنون کا ایک لکش تھا مدراس میں میڈیکل کی شکشہ پرابط کرنے کے بعد وہ اونچی شکشہ کرنے کے لیے سنگاپور چلی گئی وہاں پر دوسرا وشوید چھڑنے کے کارن وہ سبحہ چندر بوس کے ویچاروں سے کافی پرباویت ہوئی اور رانی لکشی وائی ریجیمنٹ میں بھرتی ہو گئی سبحہ چندر بوس نے لکشمی سیگل کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو رانی لکشی وائی ریجیمنٹ کی کمانڈر نیوکت کر دیا اس سمیہ سن انیس سو تاریس میں جب گاندی جی نے ویدیس سامنگریوں کے اخلاف اندولن شروع کیا تھا اس سمیہ لکشمی بھائی سیگل نے اس اندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا انت لکشمی سیگل کی بڑھتی ہوئی کرانتی کاری گتی ویدیوں ودیک بریٹیس سرکار نے چار مارچ انیس سو چھالیس کو ان کو گرفتار کر لیا پر طبیت خراب ہونے کے بعد کچھ سمیہ بعد ان کو چھوڑ دیا گیا جیل سے ریا ہونے کے بعد لکشمی سیگل نے کررنل پریم کمار کے ساتھ شادی کر لی اور کانپور میں رہنے لگی اس سمیہ انہوں نے بھارت پاکستان کے بنتوارے پر کافی چنتہ جتائی اور بہت زیادہ ویروت کیا تھا سن انیس سو نانوے میں ویہ کانپور سے سانسد بھی رہ چکی تھی بھارت سرکار نے لکشمی سیگل کو سنگرش اور تیاغ کو دیکھتے ہوئے انیس سو ٹانوے میں پد بھوسن سے سنمانیت کیا تھا انت اجاد ہند فوج کی کیپٹن لکشمی بھائی سیگل کا 23 جولائی 2014 کو کانپور میں دیانت ہو گیا اس طرح لکشمی سیگل دیش میں اتھک سنگرش کرتے ہوئے بھارت میں اپنی انوکی چھاپ چھوڑ گئی جے ہند جے بھارت